اسلام علیکم دوستو میدہ تمہارا ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اگر تم کراچی سے ہو تو جلی نہ تیری نہیں سچ دل پہ ہاتھ رکھے بول جلی نہ کل تیری او بھائی کل تو لور کرندن نے کراچی کنگز کو سمجھ لیا کھوتا اور ایسے چپٹا مار کے حضم کیا کہ بھائی ڈکار بھی نہیں لیا اوہوہوہوہو بھائی گنجے نا ہمیشہ لور کے لیے نا خوش خبریاں لے گیا چاہے وہ دیسی ہوں چاہے وہ باہر سے ہوں بہن نے اپنے بینٹین گھری میں دبایا جونی سن یہ دبا کے پھر کراچی کنگز کا جو ہارمونیم وجہ اوف توبہ توبہ سارا مور خراب کر دیا ابے سالے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلی نہ تیری اندر سے اندر سے تیرا فول غصہ ہوگا اندر سے دل کر رہا ہوگا کہ دس دس گانیاں نکال کے پھینکو کچھ کروں کوئی ڈس ٹریک نکال دوں لیکن جلی نہ تیری اندر سے تیری فول جلی ہے مجھے پتا ہے نہ مانتا ہوں میں لغور کلندر نہیں کھیلتی ماتا تم سارے میں بکواز میں کھیلتی ہیں 짜z جلدی نہ تیری کل جلدی نہ تیری بس یہ اس کو بھائی پی ایسل میچ ہوتی گیا یہ ایسل کا میچ ہوتا کیا لہور اور کراچکین باس انڈیا اور باکستان کمال میں بارسلونا اور ریال کا میچ نہ دیکھوں میں صرف لہور کنڈ اور کراچکین اس کا دیکھوں خیر جلدی نہ تیری کرنے دیا کرو یہ جس بات ہوتے ہیں جو اندر سے نکلنے چاہیے یہ نہیں نکلیں گے نا تو مطلب میں روٹی کس نہ کاؤں گا محظم نہیں ہوگی پچھلی روٹی عظم نہیں ہوگی تو کس نہ کاؤں گا خیر ہم ٹوپک پہ آتے ہیں اور جلدی نہ دے خیر بھائی مارو مجھے مارو خیر بابا جی سیریسلی مجھے اس چیز کا پتا نہیں تھا ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا میں نے اس بندے کی بات پہ اتنا گھون نہیں کیا شاید میں سمجھا کہ ایسی ہوای فائر ہے لیکن اب جب یوٹیوب پہ کمنٹ آیا جوکے بھائے کا کہ مجھے پتا چلا کہ ینگ سنرس کی ای پی آنے والی ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا پرسنی طور پر بتانی کیوں نہیں پتا تھا لیکن نہیں پتا تھا اور اگر تم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا تو ایک آدھا بندہ جس کو نہیں پتا اس کو پتا چل جائے گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ بھائی ینگ سنرس کی ای پی آنے والی ہے اور بھائی مجھے مارو مطلب سیریسلی میں انتظار کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس مینے آئے گی کہ اگلے مینے آئے گی لیکن ہواییں مجھے کہتی ہیں کہ شاید اسی منت سین ہو جائے اور یہی سین یس کمانڈو ہو جائے لیکن میں پرسنی طور پر چاہتا ہوں کہ یہ جو ای پی آرہی ہے یہ ہر دن ایک ایک گانہ گرے یہ میرا پرسن اپنیان ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ موسٹلی ریپرز سنہ کرتے ہیں کہ آدھے آدھے گھنٹے بعد نکال دیتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو ہفتے ہفتے بعد میں نکالتے ہیں جیسے کلمکار کا بھی کرما نے کیا اور سنی خان دورانی نے اپنا خواب جو آلوم تھا آدھے آدھے گھنٹے بعد پھینکا تھا تو میں پرسنی طور پر چاہتا ہوں کہ یہ جو ای پی آرہا ہے یہ دو ایک دن بعد ایک گانہ دو ایک دن بعد ایک گانہ پھینکے ہفتے گانہ کریں بھائی میں ینگ سنرز کا انتظار کرتا ہوں بہت کام ایسے ریپرز ہیں جن کا میں انتظار کرتا ہوں اور ان میں ینگ سنرز ہیں میں انتظار کرتا ہوں ان کے گانہ کا ہفتے بعد نہ پھینکیں اب جلدی پھینکیں دو دو تین تین دن بعد اس کے بھائی بات ہم بات کر لیں کہ شاید اگین دیکھو میں شاید اس لیے بولتا ہوں کہ میں کوئی جوشی نہیں ہو جو پکا تم لوگوں کو بات بولوں اور جوشی جتنے بھی ہوتے رنگ باز ہوتے ہیں میں نے ریسنلی پوز دیکھی ریپ ڈیمن تلہا انجور اور تلہا یونس سمجھ رہے ہونا تم لوگ ہائی زون کی طرف سے شاید گانہ نکلے اور تینوں پھر سے کٹھے ویڈیو او بھائی پاکستان ہیپ پوپ سین میں ایک دفعہ پھر سے دماغہ ہوگا میں نے کتاب آنا ہے نا اتی دفعہ سن لیا ہونا ریپ سے تو بھائی شاید آج یا کل تک گانہ آج ہے اگین شاید میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ شاید تو شاید افریدی ہے اور ساسا میں یہ بھی بولتا ہوں کہ چین کے کا جو گانہ تھا جو کہ بہت بڑی کونٹروورسی کہہ سکتے ہیں بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کافی زیادہ گانے پر ڈس لائکس بھی ہوئے ہیں مطلب میں نے خواہ سے کتیس ہزار یا نوتیس ہزار نہیں کتیس ہزار کے قریب میں نے خواہ سے لائکس ہے اور چھ سات ہزار کی طرف سے ہزار ڈس لائک ہیں اب جو کہ کم نہیں ہے کافی زیادہ ہے کافی لوگوں کو فرنڈ کیا آپ کا بھائی بھی بھی خیر تو مبارکو پانچ لاکھ ویوز ایک انڈیپینڈنٹ آرٹس کے چین کے کے پورے ہو چکے ہیں اور میری امید دعا ہے کہ آگے وہ اس کو اور کامیابی ملے اور آج چار لاکھ یا تین لاکھ سبسکرائبز ہیں میں دیکھنا چاہوں گا اس کو تین تیس ملین سبسکرائبز تو میری دعا ہے چین کے کے لیے اور ہاں خوش رو یار اب میں چین کے کی بات کر لیے تو لوگ فرنڈ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے یا اس کا اپنا ایک سٹائل ہے انجوئے کرو جس کو جو پسند رہتا ہے اس کو انجوئے کرو جس کو نہیں پسند رہتا موووون کرو تو بھئے لوگ تیار ہو جو بہت خطرناک سینہ ہونے والا بہت ہی خطرناک سینہ ہونے والا ملتا ہوں گو کسی اگلی ویڈیو میں تب تک الیے یس کمانڈ ہو